بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے زافران کے صحت بخش فوائد زافران ایک مشہور اور مہنگا مسالہ ہے زافران میں ویٹامن سی، مگنیز، مگنیشیم، آئیرن، پوٹاشیم اور ویٹامن بی سکس جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں زافران کے پھول کا دھاگے نمہ حصہ بہت سے تیبی مقاصد میں استعمال ہوتا ہے اس میں دو اہم مرکبات پیکروکروسین اور سیفران آر پائے جاتے ہیں زافران ایک سپچاس سے زیادہ ویٹائل مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ پورے جسم کے لئے اچھے ہیں اگرچہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسالے صرف ذائقہ ہی دیتے ہیں لیکن ان میں موجود اجزاء ویٹامن سی اور سکوربک کیسیڈ انسانی صحت کے لئے بہت ضروری ہیں یہ نظام مدافعت کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وائٹ بلیڈ سیلز بناتا ہے اور کلاجن پیدا کرتا ہے جو کہ جسم میں سیلز پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے اور یہ زخم ٹھیک کرتا ہے مسلز کی نشونما کرتا ہے خون کی نالیوں کی مرمت کرتا ہے اور ٹیشوز بناتا ہے زافران بطور انرجی بوسٹر بھی کام کرتا ہے یعنی طاقت کو برہاتا ہے بلیڈ سرکولیشن خون کی گردش برہا کر مرابلیزم کو بھی برہاتا ہے اس میں موجود آئرین کی وافر مقدار ریڈ بلیڈ سیلز بناتا ہے جو کہ بلیڈ سرکولیشن کو برہاتا ہے اور جسم کے تمام آرگن تک اکسیجن پہنچ جاتا ہے یہ جسم کے آرگنز اور ٹیشوز کے کام کرنے کی صلاحیت کو برہاتا ہے جس سے میٹابولک ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے اور خون کی کمی نہیں ہوتی زافران میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ انسانی دل کے لئے بطور بسوری لیٹر کام کرتا ہے اور سٹریس کو کم کرتا ہے جس خون کی نالی اور آٹریز پر دباؤ کم کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کم کرتا ہے اس طرح سے دل کی بیماریوں کی خطرات سے بچاتا ہے مینگنیز کا درست لیول جسم میں شوگر لیول کو نارمل رکھتا ہے زیابیتے سے خطرناک اور دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی بیماری ہے جس نے تقریباً ملین لوگوں کو متاثر کیا ہے زافران میں موجود مینگنیز خون میں شوگر لیول کو نارمل کر دی ہے زافران ڈپریشن کو کم کرتا ہے اور موڈ خوشگوار رکھتا ہے وہ لوگ جو اس کو روزانہ کھاتے ہیں ان کا موڈ خوشگوار رہتا ہے زافران میں موجود ایکٹیو مرک بعد انڈوکرائن سسٹم کو متاثر کرتے ہیں اور ایسے مفید ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جو ہمیں خوش اور صحت مند رکھتے ہیں اور ہی خواتین میں بطورے شہوت انگیز دعا کے کام کرتا ہے اور یہ قدرتی معنی افسردگی ہے مزید معلومات کے لئے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ملحظہ فرمائیں اب تک کے لئے اتنا ہی آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ مزید معلومات کے لئے